اور چلے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نامانکن کا انتیم دن ہے بھاشپاکی میئر پتھ کے جو پرتیاشی آج نامانکن داخل کر دیں گے میئر پرتیاشیوں کی دوسری لسکہ لائی تھی وہیں اتر پدیش میں ہونے جارہے ہیں نگر نکار چنانو کے دوسرے چلڑکے نامانکن پتھر بھرنے کا آج ہی انتیم دن بھی ہے اسی کی چلتے بیٹے شنیوار کو چھہ ہزار ستاسی امیدواروں نے نامانکن پتھر داخل کی وہیں راج نرواشان آئکت منوج کمار کے مطابق مہاپاور پتھ کے لیے گیارہ پارشت پتھ کے لیے چھہ سو پندرہ نگر پالکہ ادھیکس کے لیے دو سو تیرہ سدس کے لیے دو ہزار نبے نگر پنچائز ادھیکس کے لیے چار سو ستہتر اور نگر پنچائز سدس کے لیے دو ہزار چھہ سو اکیاسی امیدواروں نے نامانکن پتھر داخل کیے ہیں پچیس اپریل کو نامانکن پتھروں کی جات ہوگی ستہائیس اپریل کو نام واپس لیے جا سکیں گے اٹھائیس اپریل کو چناؤ چنھے کا ونٹن ہوگا گیارہ مئی کو دوسرے چرن کا متدان ہے تو آج ہی دوسرے چنھے کے لیے آخری تیتھی ہے نامانکن کی اور آج یہ سبھی پرتیاشی جو بچے ہیں وہ اپنا نامانکن داخل کر دیں گے تو نکال چناؤ کے دوسرے چنر کی جنگ ہے نامانکن کا آج آخری دن ہے میرٹ گازی آباد بریلی سادہاپور ہم یہ وہ زلے بتا رہے ہیں جہاں پر دوسرے چنر میں متدان ہونا ہے میرٹ گازی آباد بریلی سادہاپور علیگڑ کانپور یہ وہ زلے ہیں جہاں پر دوسرے چنر میں متدان ہوگا پریاغ راج کی بات ہم کریں گے لیکن دیکھیں یہ وہ زلے ہیں جہاں پر دوسرے چلال کی چناؤ کی جنگ دیکھنے کو ملے گی تو گریش پتی درباٹھی کو بھاچپا نے ایدھا سے پرتیاشی بنایا ہے میر کا ٹکٹ کٹا ہے ایدھا کے میر کا ہریکان تہلوگالیا کو بھاچپا میر پتیاشی میرٹ سے بنایا ہے پرمیلا فانڈے کانپور سے میر ہیں ان کو ایک بار پھر سے بھاچپا نے اپنا پتیاشی بنایا ہے اور چلے اب بات کر دیں بھاچپا کی سیاسی قلعہ کی پریاغ راج بھاچپا کی قلعہ دلی دربار پہنچ گئی ہے کیبرنٹ منتری نندگوپال نندینے گرے منتری امیچچا سے ملنے کا سمیں ماغا لیکن ان کے دلی میں نہیں ہونے کے کارل ملاقات نہیں ہو پائی اب وہ بھاچپا دیش جی پی نٹا سے ملاقات کریں گے دراصل نندی کی ناراضگی سپا نیتا رائش چنچکلا کو بھاچپا میں شامل کرنے کو لے کر ہے نندی کا کہنا ہے کہ ستانی ویدھائک ہونے کے ناتے رائش چنچکلا کو بھاچپا میں شامل کرنے سے پہلے ان سے ایک بار بھی رائے نہیں لی گئی یہی نہیں انہیں اس کی کوئی افتارک سوچنا بھی نہیں دی گئی جبکہ رائش نے ان کے خلاب سپا سے چناؤ لڑا تھا اور ہار گئے تھی تو اس مابلے کھلے کر نندگوپال گپتا نندی کی ناراضگی کھل کر سامنے آئی تیور تھوڑے تھوڑے بھاگی بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے بینا نام لیے ڈیپٹی سی ایم کے شکر ساد مورے پر تیخے حملے کر دیئے اور یہ آروپ لگایا کہ کچھ لوگ پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کے طرح پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی آروپ لگایا کہ ان کے خلاف بڑی ساجش ہو رہی ہے تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نندگوپال نندی آخر خفا کیوں ہے رائش چنچکلا کی بھاچپا میں شامل ہونے پر انہوں نے اعتراض جتایا ہے سپا سے بھاچپا میں شامل ہوئے رائش چنچکلا سے یہ مقابلہ ہوا تھا کیشو پرساد مورے کا بینہ نام لیے نندی اپنے رارت کی ظاہر کر چکے ہیں رائش چنچکلا کو بھاچپا میں شامل کرانا نندی نے ساجش قرار دیا ہے نندی کی پتنی ابھیلا شاکھوں میر کا ٹکٹ بھی نہیں ملا وہ ٹکٹ کٹ گیا اس سے بھی نندی جھٹکے میں تھے اور یہ جو قدم اٹھایا گیا رائش چنچکلا کو شامل کرانے کا اس کے بعد انہوں نے اپنا جو رکھ تھا وہ سیدھے طور سے پارٹی فورم کے باہر بھی رکھ دیا ساروزنیک پٹل پر رکھ دیا اور بی جے پی کے سامنے ابھی فیلال اسہ جستیتی بنی ہوئی ہے منتری نندگوپال نندی کی ناراضگی پر جے پیس راٹھاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھاچپا میں کوئی کارکرتہ ناراض نہیں انہوں نے کہا کہ نندی جی کو سمجھا لیں تو پرتکریاں کا دور بھی چل آئے کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں دو بڑے نتاؤں کی اپس میں ٹکر ہے ایک کیبنیٹ منتری ایک ڈیپٹی سی ام دونوں ایک ہی شہر سے اور اس لیے اب سیاسی پٹل پر بیانوں کا دور بھی چل رہا ہے کارکرتہ ناراضگ نہیں ہوں گے کارکرتہ کوئی ناراض نہیں ہمارے پارٹی کارکرتہ سمجھے جی ناراض ناندی جی رہی تھی نہیں تھی کوئی سمجھا لیں کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ نے سنا کس طریقے جی پی ایس راوٹور کہہ رہے ہیں کہ نند گوپال ناندی کو سمجھا لیا جائے گا بھاچپا میں رئیس چند شکلا کی جوائننگ پر گھمہ سار مچا ہوگا ہے اس بیچ رئیس چندر شکلا نے نند گوپال ناندی پر تیکھا پلٹوار کر دیا تو رئیس چند شکلا نے بھی نند گوپال ناندی پر مرہ بھول دیا حالانکہ رئیس چند شکلا کل کہہ رہے تھے کہ ناندی ناراض ہیں لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناندی چھوٹے دل کے نیتا ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریوارواد سے پیڑی تھے نند گوپال ناندی اور ناندی پریوارواد سے پیڑے تھے پتنی کا ٹکٹ کٹنے سے ان کی ناراضگی بڑھ گئی ہے رئیس شکلا ہمارے ساتھ ہے من سے جانیں گے کہ آخر اس ویواد کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا آپ سے بتاؤں گا کہ دیش 35 سال سے جوج رہا تھا جاتی بات سے لے کے ان کا بیٹا ان کا بیٹی ان کا و ان کا بیٹا جب سے ماننی پردان منتری موڈی جی آئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جب سے سرکار بنی ہے یہ بلکل اقدم ختم کر دیا ہے آپ موڈی جی کو دیکھ لیجی پریوارواد کو اقدم ختم کر دیا نند گوپال ناندی ناراض تھے کہ ان کی پتنی ابلاشا کو مہاپور کے لیے بی جی پی نے ٹکٹ نہیں دیا ہم اسی پر آ رہے ہیں بجی پی نے پریوارواد کو ایک دم ختم کر دیا کہ یہ پریوار میں ایک آدمی راجنیت کرے گا اسی کے تحت ٹکٹ کوئی کاٹا نہیں گیا اسی کے تحت ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ایک جمینی کارکرتا کو ٹکٹ دیا گیا اور جتنی بھی پارٹی ہیں کے پریوار رہیں بتائے یہ sitesی کو پردة کو دیکھتے ہوئے ہم پارٹی میں آئے اور ہم پارٹی میں تھے اس بات نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہی ہو گا ہے آپ کا فعلانا ہو گا ہے آپ کے پریوار کے ہی لوگ ہوں گے اس میں ایک ادنہ سا کرندہ بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ مکہ منتری بھی ہو سکتا ہے پرادان منتری کے کورسی پر بھی ہو جا سکتا ہے وہ ادنہ کار کholdersبھی ہو سکتا ہے وہ بھی پت لیا جا سکتا ہے تو جو پرستیتی ہے اس میں تو خود منتری ہیں نند گپال نندی کیا کیشو پرشاد موریا نے آپ کو آگے بڑھایا بی جے پی میں لائے اس لیے وہ ناراض ہیں ان کی نند گپال نندی کی ناراض کی آپ سے ہے یا کیشو پرشاد موریا سے ماننی ڈیپٹی چیف منیشٹر ماننی کیشو موریا جی نے کسی کو نہیں آگے بڑھایا کسی کو پیچھے کیا انہوں نے کلول پارٹی کا ہیت دیکھا کہ پارٹی کا ہیت کس میں ہے کہ رہی شکلہ آئیں گے پچاس جار ووٹ لے کے آئیں گے پھلانے آئیں گے تو اتنا لے کے آئیں گے ان کو تو پارٹی کو بھاری کرنا ہے نہ کی رہی شکلہ کو بھاری کرنا ہے نہ نندی کو بھاری کرنا ہے نہ پڑھانے کو پاری بھاری اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی